گوھر سے سنیے ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ آئی ایم ہے ورلڈ بینک کوئی ہو ای ڈی بی ہو کوئی ایسیل ڈیولپنٹ ہم کسی کو سود نہیں دیں گے آپ کی اصل رقم دیں گے وہ بھی اپنی سہولت سے دیں گے جب دے سکیں گے دیں گے اس کے لیے بھی آپ ڈیٹ ایکوٹی سواپ قسم کی چیزیں جو آپ نے کی ہیں کئی طرح کی سکیمیں ہیں یہ جو لیٹن امریکہ کے ممالک جو ہیں وہ قرض و تلے اتنے دب گئے کہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کیسے سکیمیں چلیئے ایسی کو سکیم ہمارے لیے بھی بناو اور ایک سیریس سکیم یہ ہے کہ ہم آپ کا قرضہ جو ہے پاکستانی کرنسی میں ادا کریں گے آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دی جائیں نفع جو ہو وہ آپ ڈالر کی شکل میں لے جائیں لیکن ہم آپ کو نہیں دے سکتے قرضیں واپس دیں گے تو حرام سے دیں گے جب بھی ہوگا قرآن مجید نے ہمیں یہی کہا ہے اگر وہ مقروض جو ہے وہ کوئی سخت حالات کے اندر ہے تو اسے محرک ملنی چاہیے یہ نہیں کہ سرکر سوار ہو جائے قرض کھا اور یہ بات اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے جب قرض لیا تھا تو بائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا دو طرفہ معاہدہ تھا ہم نے سود دینا تھا تیہ کیا تھا اب یونی لیٹرل ہی ہم کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں ہمارا دو طرفہ معاہدہ ہوا امریکہ سے ایف سکسٹین جو جہاز تھے ان کی سیل کا ہم سے پیسے بھی لے لیے جہاز نہیں لیے کیوں صاحب ہمارا ایک سینیٹر سامنے آ گیا اور اس نے ایک تربیم پیش کی پریسلر صاحب نے اور چونکہ سینیٹر نے منظور کر لیا قانون بن گیا ہمارے ہاتھ تو بند گئے ہم کیسے دیں ہم تو نہیں دے سکتے جہاز نہ پیسے لوٹائے نہ جہاز دیے بلکہ کلیم ان کا یہ ہے کہ آپ کے جہاز جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اتنے عرصے کا قرائے اور ڈیمرج بھی دیجئے ہمیں یہ کیا کون سے اخلاقی اصول سے یہ معاملہ ہوا اگر آپ کی سینیٹ یہ کر سکتی ہے تو ہمارے تو دین نے ہمیں کہا ہے کہ سودھ حرام ہے بند دو ہماری سپریم کورٹ نے فیشتہ کر دیا ہے کہ سودھ حرام ہے ہم لکھے سکتے مجبور ہیں معذرت خواہ ہیں ہمارے ہاتھ بند گئے ہیں ہماری فیشتہ شریعت کورٹ کا فیشتہ نہ پھر سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینج نے فیشتہ کر دیا ہے ہم نہیں دے سکتے